آج پاکستان سٹاک مارکٹ میں بہت ہی ایک تاریخی دن تھا ناصف انڈیکس نے آج نیا ہائی کیا ستاون ہزار پانچ سو کی سطح بھی عبور کر رہی ہے ایک مائل سٹون اچھی کیا پھر ہم نے دیکھا کہ جو وولیوم سائٹ میں جو بہتی دیکھنے میں آرہی ہے پاکستان سٹاک مارکٹ میں آج ہم نے مارکٹ میں سو کروڑ سے زائی شیئر کا کام دیکھا اگر آج سے تین ماہ پہلے آپ اگر سوچھے تو یہ ایک دیوانی کا خواہ بھی لگتا کہ پاکستان سٹاک مارکٹ میں اتنے وولیوم لگیں گے آج علم نلہ وولیوم بھی لگ رہے ہیں بادار کے اندر ایکٹیوٹیز بھی نظر آ رہی ہیں جہاں تک بات ہے آج جو میجر ٹیڈنگ ہوئی ہے آج ہم نے آکر آس دا بورڈ مارکٹ میں تھوڑی بائن سیلنگ ہوتے بھی دیکھی خاص طور پر آئل ایڈ گیس کے سٹاک سے آؤٹ پر فارم کیا ہے آپ بات کر لیں او جی ڈی سیل پی پی آل اور پی ایسیوں کے سٹاک سے آئے تھے جنہوں نے انڈیکس کو بھی دیون کیا اور جو انویسٹر سے ان کا کافی زیادہ حکمات تھا ان میں سننے میں آ رہے کہ دوبارہ سے جو سعودی عرب کی طرف سے انویسٹرٹ آنی ہے پاکستان میں آٹھ عرب ڈالر کی انویسٹرٹ آنی کا امکان ہے پھر ایک ریفائن ہی لگ سکتی ہے پاکستان میں تو اس حوالے سے انویسٹرٹ نے یہ کہ حکومت پاکستان نے جو اقدامات اٹھائیں خاص طور پر سمگلنگ کے اوپر اور ملک میں ڈالوریزیشن ہو رہی تھی آپ دیکھ دیں ڈالر ایک کمیونٹی بن گیا تھا لوگوں نے اپنے گھروں میں سیف کرنا شروع کر دیا تھا چونکہ کچھ سٹیکنس ہوئی ہے تو ڈالر مارکٹ میں پھیکے گئے ہیں تو وہ پیسہ پاکستان سٹاک مارکٹ میں آ رہا ہے پھر ریل اسٹیٹ کا بھی کچھ پیسہ ہے جو پاکستان سٹاک مارکٹ میں آ رہا ہے اور جب مارکٹ ہی تھی ہے تو لوگ ظاہری سی بات ہے مارکٹ کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور نئے انویسٹر بھی مارکٹ میں کچھ آ رہے ہیں اور جو پرانے جو ناراض انویسٹرز ہیں وہ بھی انہوں نے ہی مارکٹ ہوگا رخ کیا ہے اور مارکٹ میں اور آل سینٹیمیٹس کافی بہتر ہیں لیکن آپورچنٹیز ابھی بھی ہیں مارکٹ کے اندر اور ہماری جو ایکٹیف کلائنٹ دیجئے وہ ابھی بھی بہت کام ہے تو اس طرف میرے خیال میں کام ہونی کی ضرورت ہے